موسیقی کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کا نیا ریکارڈ دیکھنے میں آیا گیر ملکی رسائدارے کے مطابق اس جنوبی امریکی ملک میں وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے دو ہزار آٹھ سو اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے برازل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وابا سے امریکہ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے وہاں یہ وائرس اب تک کئی ملین انسانوں کو بیمار کرنے کے علاوہ دو لاکھ بیاسی ہزار سے زائد شہریوں کی موت کی وجہ بھی بن چکا ہے جرمنی میں کرونا متاثرین کی تعداد چھبیس لاکھ ہو گئی جرمنی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں تقریبا ساڑھے تیرہ ہزار کا اضافہ ہوا اسی دوران مزید دو سو انچاس ہلاکتوں کے ساتھ اب ملک میں کوویڈ نائنٹین کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی تیہتر ہزار نو سو پانچ ہو گئی سعودی عرب کی معیشت کرونا کی تباہ کاریوں سے سنبھل گئی سعودی بینک ایک بار پھر بھاری منافع کمانے لگی سال دوہزار اکیس میں شرع نمو میں بڑا اضافہ متواقع ہے امریکہ کے تین مساج پارلرز میں فائرنگ سے چھ خواتین سمیت آٹھ افراد ہلاک پولیس نے اکیس سالہ مشتبہ سفید نام نوجوان روبرٹ لانگ کو حراست میں لے لیا ملزن کے خلاف مقدمہ درج چینی ویکسین لگوائیں اور چین کا ویزا پائیں حکومت کا اعلان چینی کرونا ویکسین کا سرٹیفیکٹ رکھنے والے افراد کی ویزا درخواستوں میں آسانیہ پیدا کی جائیں گی بیان سویڈن لیٹوبا اور وینز ویلا نے بھی کرونا ویکسین ایسٹرازنیکہ کا استعمال روپ دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈا کی مشاوری کامیٹی نے ایسٹرازنیکہ ویکسین کو 65 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے محفوظ قرار دیا ہے دوسری جانی فائزر بائیو اینٹک اور موڈرنا نے چھ ماہ سے بارہ سال کے بچوں پر کرونا ویکسین کی آزمائی شروع کر دی جنوبی ایشیا میں کرونا کے بائس بچوں کی ہلاکتیں اقوام متحدہ کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا سے پیدا شدہ بہران کے براہ راست اور بلا واسطہ کے نتائج کے بائس دو ہزار بیس میں جنوبی ایشیا میں اضافی طور پر دو لاکھ اٹھائیس ہزار بچے ہلاک ہو گئے گیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق یہ بات اقوام متحدہ کی بجھ کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں کی گئی ہے اس کے علاوہ گیارہ ہزار خواتین زجکی کے دوران انتقال کر گئی جبکہ ساڑھے تین ملین خواتین مانع حمل ذرائی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی جس کی محرک عالمی ادارے کی بچوں کی اندادی تنظیم یونیسیف تھی اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران سہت عامہ کے شعبے میں طبی سہولیات کی ناکامی دستیابی کی وجہ سے بھارت، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور سری لنگا کی حکومتوں پر تنقید بھی کی گئی پاکستانی زائرین سعودی عرب سے واپسی پر کتنی مقدار میں آب زمزم لا سکتے ہیں گیر ملکیوں کو واپسی پر زمزم کی پانچ لیٹر کی بوتل ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے زیادہ مقدار لے جانے پر اضافی کارگو چارجز ادا کرنا ہوں گے کرونا ویکسین جائز حکمران کے لازم کرنے پر استعمال واجب ہوگا اسلامی فاقہ اکیڈمی گریب افراد میں تقسیم کرنے کے لیے اس ویکسین کو زکاة کی رقم سے بھی خریدا جا سکتا ہے دوبئی ایک منٹ کے اندر کرونا کی تشخیص کرنے والے ٹیسٹ کا تجربہ جاری ٹیسٹ میں سانس کے نمونے کی جانچ کی جائے گی اور اس کا نتیجہ ساٹھ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سامنے آ جائے گا امریکی کمپنی موڈرنا کی کوویڈ ویکسین کا بچوں پر ٹرائل شروع بالک افراد کے مقابلے میں کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ ہونے والے بچوں کی تعداد بہت کم ہے طبی ماہرین امارات کا رمضان میں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان ہر کسی کو خاندانی منعقد کرنے اور ان میں شرکت سے گریز کھانے کے تبادلے پر پابندی ہوگی بیان دنیا کا پہلا ملک اسپین جہاں ہفتے میں چار روز کام ہوگا ویکسین ایسٹراز نیکہ کا استعمال نہ روکے ڈیو ایچ او کی اپیل ویکسین کے استعمال سے خون میں پھٹکیاں بننے کے کوئی ثبوت نہیں ہے عالمی ادارہ صحت کا بیان سعودی عرب میں مزید گیارہ مساجد بند تین ہزار مساجد کی سینٹائزنگ کی جائے گی میرے سوشل میڈیا چھوڑنے پر اپنی چیوریز نہ لگائیں آمیر خان بارتی مشہور اداکار آمیر خان نے سوشل میڈیا چھوڑنے سے متعلق سوال پر صحافی کو قرارہ جواب دیا ایک سین کو مکمل کرنے کے لیے ندہ یاسر کے اکیس تھپھڑ کھانے پڑ گئے ادنان ٹیپو پاکستان کے مشہور اداکار ادنان ٹیپو کو ندہ یاسر کے ہاتھوں سے ایک شوٹنگ کے دوران اکیس تھپھڑ کھانے پڑ گئے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل موسیقی 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 موسیقی